ہیلے دوستو اگر آپ فون پے اپلیکیشن کو یوز کرتے ہو اس سے ٹرانجیکشن وغیرہ کرتے ہو پیسے لیتے ہو پیسے دیتے ہو یہاں پر جو ہے آپ سارے کام جو ہے اپنے فون پے سے کرتے ہو اب یہاں پر جو آپ کی ٹرانجیکشنیں ہو جاتی ہیں جس کو ہم اسٹیٹمنٹ بولتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ فون پے کا اسٹیٹمنٹ پیڈی ایف میں کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اور اس کے بعد میں اس کو کہیں پر سینڈ بھی کر سکتے ہو یا پھر جو ہے آپ اس کو خود بھی دیکھ سکتے ہو پوری کی پوری لشٹ آپ کے سامنے آ جائے گی آپ جو ہے ایک سال کا بھی دیکھ سکتے ہو دو سال کا بھی دیکھ سکتے ہو ڈیٹ وائز بھی دیکھ سکتے ہو لاشٹ ون منت کا بھی دیکھ سکتے ہو تو آپ جو ہے وہاں پر پورا کا پورا اسٹیٹمنٹ ڈاؤنلوڈ کیسے کریں گے اس ویڈیو میں آپ یہ جانیں گے اور میں جو آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ phone pay کا بتا رہا ہوں phone pay کے اندر ایک نیا update آیا ہے جس میں اب آپ جو ہے جو transactionیں کرتے ہو اس کی statement آپ download کر سکتے ہو PDF file کے اندر تو اب آپ کو یہ کیسے کرنا ہے اس ویڈیو کو آپ کو skip نہیں کرنا ہے اندر تک دیکھنا ہے اسی ویڈیو کے اندر آپ جانیں گے ویڈیو شٹارٹ کرنے سے پہلے اپنے بھائی کا نام جان لیں میرے نام شاہید اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہید اس اس یوٹیوب چینل چینل پر نئے ہو تو بھائی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو اول پر پیس کر لو تاکہ آنے والی میری ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو چلیئے شروع کرتا ہے سب سے پہلے آپ کو اپنے phone pay application کو open کرنا ہے اس کے بعد میں جو ہے یہاں history پر جانا ہے سب سے نیچے history کا ایک option ہے اس پر آپ کو click کرنا ہے click کرنے کے بعد میں جب آپ اپنے history کے اندر یہاں پر آ جائیں گے تو یہاں پر آپ کو وہ ساری transactionیں دیکھنے کو ملیں گی جو کہ آپ کسی کے پاس میں پیسے send کرتے ہو یا پھر آپ کو کوئی کرتا ہے وہ ساری کی ساری list یہاں پر آ جاتی ہے میں نے security کے لیے تھوڑا سا یہاں پر blur کر کے رکھا ہوا ہے اب آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہوگا arrow کا نشان بتا رہا ہے یہاں ایک option آ گیا ہے جو کہ نیا update ہے اگر آپ کے پاس میں یہ option نہیں آ رہا ہے تو آپ کو play store سے اپنی application کو update کرنا ہے جو کہ phone pay کی application ہے اس کو آپ کو update کر لینا ہے اور update کرنے کے بعد میں جب آپ history کے اندر آ جائیں گے تو یہاں download statement یہ option آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو جیسے آپ اس پر click کرو گے ایسا interface آپ کے سامنے آ جائے گا اب آپ دیکھ سکتے ہو آپ last 30 days last 19 days تو اس طرح سے آپ کو یہاں پوری کی پوری list مل جائے گی اور اگر آپ date wise کرنا چاہتے ہو تو سب سے نیچے والے پر click کریں گے custom date range اس پر click کریں گے یہاں سے date کو آپ جو ہے add کریں گے اپنے حساب سے جو بھی کرنا ہے اور اس کے بعد میں آپ جو ہے کر سکتے ہو جیسے کہ یہاں میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں اچھا اسی میں ایک option اور ہے financial year اس پر click کرنا ہے تو آپ اس میں اس طرح سے یہاں سے بھی کر سکتے ہو تو جیسے کہ range پر چلا جاتا ہوں last 30 days کا مجھے کرنا ہے تو اس پر click کرنا ہے اوپر والے پر اور نیچے proceed پر click کر دینا ہے اس طرح کا interface آ جائے گا اور یہ statement download ہو جائے گی اب جیسے آپ view statement پر click کرو گے یہاں click کرنے کے بعد میں یہاں آپ دیکھ سکتے ہو pdf کا option اس طرح سے آ جائے گا یہاں اس پر click کر کے اس کو open کر لینا ہے open ہونے کے بعد میں دیکھ سکتے ہو آپ یہاں پر پوری کی پوری ساری کی ساری transaction آپ کے سامنے آ گئی ہیں سب کچھ آپ کے سامنے آ رہا ہے security کے لیے میں نے اس کو بھی blur کر کے رکھا ہوا ہے تو اسی طریقے سے آپ جو ہے یہاں پر آ کر کے اپنا کوئی بھی statement download کر سکتے ہو اور اس کو آگے بھی forward send کر سکتے ہو i hope کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگو گئے آپ کو پسند آئے تو اس کو like کریں share کریں میرے channel کو subscribe کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں